دلوانے کی کوشش کی کہ یا ہمارے ایم پیز ایم این ایز جو تکڑے وزیر ہیں ان کے خلاف دو یا ان کے پر ویڈیو فلمز بنا دو یا بلیک میل کرنے کے لیے ان کی کوئی آڈیو ٹیپز کر دو یا ان کے پر کوئی کرپشن کے کیسز بنا دو اور بلیک میل کرنے کے لیے صرف ایک ان کا مقصد ہے کہ کسی طرح تحریک انصاف اور عمران خان کو کمزور کر کے ان چوروں کو پھر سے الیکشنز جتا دیا جائے اب میں جاوید علی کی انٹرڈکشن کروا دوں ان کو عثمان ڈار نے جو ٹاس فور ہوتی ہے جو کلاس چار کی نوکری ہوتی ہے وہ نوکری دلوائی سیال کوٹ میں یہ خود بتائیں گے کہ ان کی نوکری چوکی دار چوکی دار تھے چوکی دار کی نوکری تھی ان کو اٹھایا گیا پولیس نے اٹھایا اور اس کے بعد نامعلوم افراد نے اٹھایا اور اب ان سے پوچھے ان کی زبانی پوچھے کہ ان سے کیا کیا گیا پھر میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس بولو جاوید اسلام علیکم جوید علیہ میں چوکی دار کی نوکری کر دوں ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں تو مجھے ادھر بلایا جاتا ہے کال کر کے کہ آپ آئیں ادھر اور آپ سیلری اپلائی کریں اور آپ کو جو نا آپ کی سیلری میں میں ادھر گیا ہوں اور مجھے ادھر صبح گیارہ بجے سے لے کے تقریباً تین ساڑھے تین بجے تک بٹھایا جاتا ہے آپ بیٹھو کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں تقریباً ادھر چار بجے کے قریب ساتھ آٹھ پولس والے آتے ہیں وہ ادھر سے مجھے پہلے آتکڑی لگاتے ہیں بعد میں میرے آنکھوں پر اوپر شیلڈ بانتے ہیں اور اوپر چولہ ڈال لیتے ہیں کہ جیسے میں کوئی دیشت گرد ہوں ادھر سے مجھے پرائیوٹ گاڑی میں اٹھاتے ہیں اور لے جاتے ہیں انہیں آملوم جگہ پہ ادھر جا کے میرے اوپر مارک چڑھا ہوتا ہے آکھیں باندھی ہوتی ہیں تقریباً ساتھ آٹھ بندے ہوتے ہیں وہ جو مجھے جاتے فرش پہ لٹا دیتے ہیں اور مارنا شروع کر دیتے ہیں کہ تم نے اس مانڈار نے تم سے کتنے پیسے لیئے نوکری دلو آنے کے لیئے میں نہیں مانتا میں کہتا ہے نہیں دیئے نہیں دیئے پھر بھی مجھے دوسری دفعہ کبھی الٹا لٹا دیتے ہیں کہ مانو تم نے اس مانڈار کو پیسے دیئے ہیں کونٹریکٹ اسے لے کے پیسے دیئے ہیں جب نہیں مانتا تب بھی مجھے کبھی سیدھا لٹا دیتے ہیں کبھی الٹا لٹا دیتے ہیں اور بعض میں جب میرے مثلا کہ کبھی ادھر سے ادھر اٹھاتے ہیں اسے داگر سے اگر مجھے نازک حصوں میں باندھ دیتے ہیں کہ مانو تم کونٹریکٹ اسے لے کے اس مانڈار کو دیتے ہو کپڑے اتارتے ہیں بتاو بعد میں مجھے ننگا کرتے ہیں کپڑے اتارتے ہیں کپڑے اتار کے ادھر فرش پر بٹھا دیتے ہیں کہ مانو کہ میں اس مانڈار کو پیسے دی ہیں جب نہیں مانتا تو پھر ادھر سے کہتے ہیں کہ ایک ڈالا بے جو اس کی بیوی کو اٹھاؤ اس کے بچے کو اٹھاؤ اور ادھر اس کو لاکھا رہے اس کو برہنہ کرو اس کی ویڈیو بناو اس پیس بک پر ڈالو اور بلیک مل کرو تب ادھر سے جا کے جب میری فیملی آئیتا میں ادھر سے ٹوٹا ان کے آگے رویا کہ اب آپ بتائیں کہ میں نے کیا کرنا ہے اس نے کہا کہ آپ ایک سو چوٹس کے بیان دی اور یہ کمیٹنگ پر کہلیں کہ آپ نے یہ پیسے ٹھیک دار اسے لے کے اس مانڈار کو دی یہ بتائیں آپ کہ کوئی یہ سب چپ ہو جاتے تھے جب کوئی آتا تھا ایک آدمی میری تو آنکھیں باندھی ہوتی تھی اس وقت جب کوئی آتا تھا ادھر کوئی افسر آتا تھا یہ کہتے تھے کہ بڑے صاحب آگئے ہیں بڑے صاحب آگئے ہیں اور سب سائلینڈ ہو جاتے تھے جب وہ آتا تھا سب سائلینڈ تھا اب ٹھیک ہے ٹھیک ہے لگے رو کرتے جاؤ لگے رو یہ بات میں اب آپ کے سامنے یہ جو جعوید علی نے بات رکھی یہ ہر طرح ہم کنفرم کر سکتے ہیں قرآن کے اوپر ہاتھ رکھنے کے لیے میرے سامنے تیار تھے یہ اسمان ڈار کو پھسانے کے لیے اس کو کرپشن کیسز میں لانے کے لیے یہ ساری چیز یہ جو اس سے ایک سو چونسٹھ کا بیان دلوایا گیا اور پھر بیوی بچوں کو ساتھ والے قبرے میں لاکے ان کو کہا کہ اس کو ننگا کریں گے یہ سیدھی بات بتائے بیوی کو کہا کہ اس کو ننگا کر کے اس کی تصویریں بنائیں گے اور پھر فیس بک پہ چلائیں گے میں آج اپنی بڑے رسپیکٹ سے میں اپنی علیہ سے میں اپنی چیف چسٹس صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میں اب سے نہیں جب سے ہماری حکومت گئی ہے میں تب سے کہتا رہا ہوں کہ ہمارے بنیادی حقوق کی حفاظت کون کرے گا شباز گل کو اٹھایا اس کو ٹوچر کیا گیا اس کو ننگا کیا گیا اس کو لٹکایا گیا اوپر اس کو مارا گیا اس سے بیان دلوائے تھے کہ عمران خان کے خلاف سٹیٹ پند دو جو اس کو کہہ رہے تھے اسمان ڈار کے خلاف سٹیٹ پند دو اس کو میں تب بھی میں نے صرف ایک میرے موز سے نکل گئی اور موز سے میں نکل گئی کہ ہم جس جج نے ان کو ریمان دلوایا تھا واپس شباز گل کو واپس جیل میں جب وہ ٹوچر ہوا ہوا تھا تو میں نے کہا قانونی کاروائی کریں گے میرے اوپر کنٹیمٹ نوٹس کیا گیا لیکن کوئی کسی نے ایک کسٹوڈیل ٹوچر ساری دنیا کے اندر منع ہے کسٹوڈیل ٹوچر کے اوپر کچھ نہیں ہوا پھر آزم سواتی کو اٹھایا گیا اور ساری قوم کے سامنے جو آزم سواتی نے اپنے زبان سے بتایا کہ اسے کیا کیا گیا ہے ایک ٹویٹ کے اوپر اس کا صرف ایک ٹویٹ کر دی تھی اس نے این آر او ٹو باجوانے دیا جو سب قوم جانتی ہے اس کے اوپر جو اس سے کیا گیا پھر ویڈیو بھیجی گئی اس کی بیوی اور اس کی بیٹی کو ایسی چیزیں اس ملک کی تاریخ پہ کبھی نہیں ہوئیں یا میں تو نہیں کبھی سنی تھی ایسی چیزیں شاید دہشتگردوں سے ہوتی ہو شاید کوئی باہر کے جاسوسوں سے ہوتی ہو غداروں سے لیکن اپنے شہریوں کو اس طرح کرنا اس ملک کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا میں نے جب مجھے گولیاں لگی میں نے تب چیف جسٹس کو پہلے مخاطب ہوا میں نے کہا دیکھیں آپ کو اس وقت آگاہ کر رہے ہیں چیمن طریقہ انصاف عمران خان اس وقت ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کر رہے ہیں عمران خان کے حمرہ جعوید علی نامی چوکیدار اور پی ٹی آئی کے راہنما عثمان ڈار بھی موجود ہیں عمران خان کا کہنا ہے میں بڑے عدب کے ساتھ چیف جسٹس صاحب کو کہتا ہوں کہ تحقیقات کرائے کسٹوڈیل ٹارچر پوری دنیا میں منع ہے یہاں پر کیسے ہو رہا ہے ان کو کم بند کمروں میں کپڑے اتارے گئے زلیل کیا گیا ایک ماں باپ نے مجھے کال کی انہوں نے کہا ابھی تک ان کا بیٹا نومل نہیں ہوا اس سے اوپر اتنا تشدد کیا کہ وہ ابھی تک نومل نہیں ہوا اور میں ان کو کہا جس طرح اس کو جعوید کو کہا میں نے سامنے آؤ سب ڈرتے ہیں نامعلوم افراد سے سب ڈرتے ہیں اور کوئی کسی قسم کی پروٹیکشن کسی کو نہیں ہے کیونکہ یہ قانون کے اوپر ہیں یہ جو مرضی کر لیں کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہے کوئی جعوید جیسے انسانوں کو جب یہ کرتے ہیں اس کو پھر دھمکیاں دی گئی کہ تم نے یہ بتانا کسی کو نہیں ہے تو انہیں ہم یہ کر دیں گے ہم تمہیں یہ مروا دیں گے تو یہ اس ملک کی ہمارے پاس تو ایک ہی راستہ ہے اور مجھے پتہ ہے کہ عدلیہ کے اوپر پورا اٹیک ہے یہ مافیا کا یہ پولٹیشن نہیں ہیں یہ مافیا ہے جو ٹیپیں بناتا ہے ججز کی جو ہر قسم کی بلیک مل کرتا ہے انٹیریر منسٹر ٹیپ چلا رہا ہے کسی کی یہ بالکل غیر قانونی چیز ہے وہ جج کی ٹیپ چلا رہا ہے وہ اس کی مریم وہ ٹیپ چلا رہی ہے کسی عرشد ملک جج کی کبھی ساکب نصار کی ٹیپ چل رہی ہے یہ کسی محذب معاشرے میں یہ چیزیں نہیں ہوتی یہ کنٹرول کے لیے عدلیہ کو کنٹرول کے لیے صرف یہ سارے حربیں استعمال کیے جا رہے ہیں میں آج عمران خان اس وقت ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ میں پوچھتا ہوں ہمارے بنیادی حقوق کی حفاظت کون کرے گا انہوں نے کہا کہ بڑے عدب کے ساتھ میں چیف جسٹس صاحب سے کہتا ہوں کہ تحقیقات کی جائیں انہوں نے کہا کہ آزم سواتی کی ویڈیو بنا کر اس کی بیوی کو بھیجی گئی ایسا اس ملک کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا ناوالوم افراد سے سب درتے ہیں یہ قانون سے اوپر ہے آپ کو اس وقت آگاہ کر رہے ہیں چیفن طریقہ انصاف عمران خان کا ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب اس وقت جاری ہے ایک چوکی دار اور پی ٹی اے راہنما اسمان ڈار بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں اور عمران خان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کسٹوریل ٹورچر پوری دنیا میں منع ہے ٹیررزم کورٹ کو بتایا ہے ان کو واپس راگے اوپر بٹھا دیا ہے یعنی اس سے انصاف ملے گا ساری ایویڈنس ختم کر دی ہے تو ہمیں کدھر جائیں گے آپ میری ریکویسٹ ہے چیف جسس صاحب یہ جعوید علی کی اس کے اوپر سورڈ موٹو ایکشن لیں پتہ چلائیں کہ یہ کون لوگ ہیں اور اوپر سے اس نے نامعلوم افراد نہیں اس نے سنا کہتے ہوئے کہ پولیس کے اوپر سارا الزام لگانا پولیس کو پنچنگ میک بنانا اور کچھ نہ کہنا نہیں تو ہم تمہیں یہ کر دیں گے مار دیں گے دیکھیں جی وقت آگیا ہے میں اپنی جڈیشری سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بھی آپ پہ آپ کا سب سے بڑی جڈیشری کی سب سے بڑی ذمہ دار ذمہ داری ہمارے بنیادی حقوق کی حفاظت کرنا ہے یہاں جس طرح یہ رجیم چینج کے بعد جس طرح بنیادی حقوق ختم کیے گئے ہیں لوگوں کو لا وارث چھوڑ دیا ہے سمجھ نہیں ہے لوگ جائیں کدھر انصاف کے لیے ہم نے پورا منتجاج ایک پورا منتجاج جیل بھرو تحریک شروع کی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں ان کو کپڑے نہیں دے رہے ہیں ان کو دور دور لے گئے ہیں کسی کو اٹھک ڈرانے دھمکانے سے خوف پھلا رہے ہیں ایک طرف ایک پورا منتجاج تاکہ ملک میں نقصان نہ پہنچے اب ہاری قوم آگئی مشکل میں ہے منگائی میں ڈوب گئی کبھی پاکستان کی تاریخ میں اکتالیس فیصد مہنگائی انفلیشن نہیں ہوئی چھوڑ کے گئے تھے بارہ فیصد تھی آج اکتالیس فیصد ہے ہم اس کے اتجاج کریں کہ چور اوپر بٹھا دی ہیں این آر او مل گیا ہے پکڑ کے یہ حالات ہوتا ہے سب کو ڈرانا دھمکانا جنلسٹ کو صحافیوں کو ٹی وی چینلز کو تو میرے میں صرف چیف جسٹر صاحب اور آپ اپنے سپریم کورٹ سے اجخاص درخواست کرتا ہوں یہ جعوید علی کی کہانی سنیں پوچھیں کون ذمہ دار ہے کہیں تو لائن ڈراؤ کریں کہ اب تو ان کو خوف تو ہو کہ کوئی کھڑا ہے ان کے لیے عوام کے لیے عوام کے ساتھ کھڑا ہے کوئی تو ایکشن لیں تاکہ عوام کو کوئی حوصلہ ہو کہ ہماری عدلیہ ہمیں بچائے گی کون بچائے گا جعوید سوچیں کہ بیوی بچوں کو ساتھ والے کمرے میں چاہ کے کہتے ہیں اس کو ننگا کر کے اس کو ہم تو اس کی تصویریں بنائیں گے یہ کون سے معاشرے میں ہوتا ہے یہ کون یہ کوئی غدار ہے کوئی ایک چوکی دار کی کلاس فور کی نوکری کر رہا ہے اس سے اٹھا کے یہ کیا کہ جی اس کے خلاف ایویڈنس دے کہ دے گی جی کتنا آپ نے اس کے لیے کتنی پتہ نہیں کدھر سے کلاس فور کے چوکی دار نے پتہ نہیں کیسے پیسے بنا کے دینے تھے اس کو لیکن کوئی ایویڈنس مل جائے تاکہ کسی طرح تحریک انصاف کا جو سیال کورٹ کا ہمارا ڈسٹرک ڈسٹرک کا پریزنٹ ہے اس کو کسی طرح گندا کیا جائے اور اس کو کسی طرح ناہل کیا جائے کسی طرح انٹی کرپشن میں آ جائے اور یہ ہے پنجاب کی جو انہوں نے کیر ٹیکر گورنمنٹ یہ جو ایک بددیانت دار ایک ایک میں اس کا نام مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ایسا گھٹیا چیف الیکشن کمیشن اس ملکی تاریخ میں نہیں آیا کہ شرم نہیں آئے کہ نیوٹرل کیر ٹیکر یہ حرکتیں کرتا ہے یہ نیوٹرل کیر ٹیکر کے نیچے ہو رہا ہے بہت بہت شکریہ عمران خان بہت بہت شکریہ